موسیقی جائے بادری ویشال جائے بابا کے دار دوستو ایک بار پھر سے ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں اپنے اس بلوگ میں اترہ گھن کے آلی جو کی مسہور اس کی ریجورٹ ہے اور اس کی نام سنتے ہیں آپ سوچیں گے اس کینگ اس کینگ ونٹر سپورٹس ہے اور جو یہ لوگوں کے پیروں میں دکھائی دے رہا ہے یہ اس سے اس کینگ کہتے ہیں اور جب آلی پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے چیر لپٹ کی رائیڈ یہاں پہ ہوتی ہے آلی کی برفیلی ڈھلان اس سمیں جبردست برف کی آگوز میں ہے تاجہ تصویر کے ساتھ آجم اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کے انکواری ہے ان کو مارچ میں آنا ہے فروری میں آنا ہے کب تک برف ملے گی تو ان کے لیے یہ بلوگ بہت ہی کامیاب ثابت ہوگا ان کے فائدے کی بات ہوگی اور یہ دیکھئے چیر لپٹ کی رائیڈ کرنے کے بعد ہر کوئی اوپر آٹھ نمبر تاور تک پہنچتا ہے ہوا ہوا ہوای سفر اگدم اور اتنا خوبصورت یہ نجارہ ہوتا ہے اور اب ہم بھی اس میں بیٹھ کے چلتے ہیں اوپر اور اگدم دلکس نجارہ نیچے جمین پہ برف اور جیسے ہی موسم سوہانہ ہے ایسے میں تو اولی کی واجیہ اگدم اپنے آپ میں بہت خوبصورت اور ان ڈھلانوں پہ جو لوگ دکھائی دے رہے ہیں یہ سب اسکینگ کا آنند لے رہے ہیں اسکینگ کر رہے ہیں اسکینگ پیروں میں لگا کے اگدم فسلنے کے بعد یہاں پہ کی جاتی ہے ان ڈھلانوں میں یہ سکینگ سلوپ ہے جو یہ سڑک کی طرح بنا ہوا ہے یہ سکینگ سلوپ ہے اس میں فسلتے ہوئے اس میں اگدم اسکیٹنگ کرتے ہوئے لوگ نیچے کو آتے ہیں اور چیئر لپٹ سے اوپر جاتے ہیں اگدم بہت خوبصورت یہ نجارہ ہوتا ہے فلال ایک فنوری کو برف ماری ہوئی تھی اور اس کے بعد سے ابھی کا دلکس نجارہ اور جبردست برف کی آگوش میں اولی ہے اولی میں کیونکہ تھنڈ زیادہ ہوتی ہے اور جب موسم اگدم سوہانہ ہوتا ہے تو یہاں پہ تھنڈ اور پالا جو ہوتا ہے وہ اس برف کو جلدی سے پگلاتا نہیں ہے یہی یہاں کا جو فائدہ ہوتا ہے اولی اسی لئے فیمس ہے کیونکہ اولی اب جب برف واری ہوتی ہے تو اولی میں لمبے سمئے تک آپ کو برف دیکھنے کو ملے گی ابھی یہ برف ہے بھلے ہی نیچے کہیں کہیں پہ برف پگلنی شروع ہو چکی ہے لیکن جو اوپری علاقہ ہوتا ہے آٹھ نمبر ٹاور کے اوپر ہوتا ہے وہاں پہ جبردست برف ابھی بھی ہے اور آنے والے دس پندہ دن اور رہے گی کیونکہ اتنی برف ابھی یہاں پہ ہے ہر طرح برف لگتک ہے اور اس بیچ ابھی پھر موسم بدلے گا تو یہاں پہ پھر سے برف باری ہوگی ابھی اس کینگ کورس ہو رہے ہیں اور جب آپ اولی آتے ہیں تو برف کے لئے لوگ اولی سے تین کلومیٹر اوپر جو گورسوں بگیال ہیں تو یہ لگا لو کہ اپریل تک اگر اولی کے اوپر گورسوں میں اگر آپ کو برف دیکھنی ہے تو وہاں تک جات آئیں گے لوگ اور ابھی پھر سے سنو فال ہوگا تو کتنا سنو فال ہوگا یہ کہا نہیں جا سکتا ہے لیکن سنو فال جو بھی ہوگا وہ آگے کے لئے فائدے مند ہوگا اور مارچ سے اپریل تک اولی کے اوپر جو گورسوں ہے کواری پاس ہے وہاں پہ آپ کو برف ملے گی اولی میں فیلال ابھی جو ہے برف وہ پچیس فروری تک آپ کو ٹھیک ٹھیک برف دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ یہاں پہ جو برف باری ہوئی ہے وہ آپ کو یہاں پہ آسانی سے دیکھنے کو ملے گی بھلے ہی کچھ جگہوں پہ پگل جائے گی لیکن جادہ تر جگہوں پہ آپ کو موٹی برف کی جادہ لبے سمیے کے لئے ملے گی اور اولی کا جو اس سمیے کا دیدار کرنے والا جا رہا ہے ہر کو یہاں پہ آکے یہ دیکھئے تین سال کا بچہ ہے چھوٹا سا بچہ ہے اور اسکینگ کے گر سیکھ رہا ہے یہ اسکینگ ہے یہ سپورٹس ہے خاص کر یوروپین جو دیس ہیں وہاں پہ یہ ونٹر سپورٹس ہوتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ہر کوئی اسکینگ کرتا ہے بچے بوجرگ ہر کوئی اس سمیے اولی کی وادیوں میں پہنچ کے جہاں برف ان کو جو بردست دیکھنے کو مل رہی ہے وہیں ہر کوئی اس سمیے مکملی دھوپ مکملی برف کے بیٹھ جو دھوپ کھلی ہوئی ہے اور اگدم آنندیت کرنے والا وہ ہے جب دوسرے سلوپ پہ جاتے ہیں تو آپ کو اسکینگ کرتے ہوئے نیچے آنا پڑتا ہے اوپر جانے کے لئے آپ اسکینگ پہن کے ایسے جو یہ اسٹک ہوتی ہے اس کی لیپٹ اسے کہتے ہیں اس کے اوپر جانا پڑتا ہے اور یہ دیکھئے اسکینگ اس طرح سے ہوتی ہے کیونکہ اس بار ایک مہینہ برف نہیں رہی ایسے میں جو یہ اسکینگ کے کھلا رہی ہے ان لوگوں کے لئے تھوڑا دکت ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ اسکینگ کرتے ہیں کچھ برس دیکھنے آتے ہیں اور اس سے میں جبردست برس کے بیچ بہت خوبصورت یہاں کا نظارہ ہے ہر کوئی یہاں پہ اس سے میں اس کا آنند اٹھا رہا ہے جہاں نظر گھوماؤں وہاں ہر کوئی اسکینگ کرتا ہوا یہاں پہ نظر آ رہا ہے اور برس کی موٹھی چادر یہ ابھی ہم لوگ دس نمبر ٹاور کی نیچے ہیں جہاں چیئر لیپٹ ہوتی ہے وہاں سے ہم لوگ بہت اوپر آ چکے ہیں کیونکہ آپ کو جتنی زیادہ برس چاہیے آپ کو اتنے اوپر جانا پڑے گا اور جہاں پہ اسے میں ہم لوگ ہیں یہاں پہ دو سے دو فٹ کے آس پاس برس تھی کیونکہ یہ ویڈیو آپ کو ایک سے دو دن لیٹ میں دکھائی دے گا ایسے میں تو برس ثوری کم بھی ہوگی اور یہ دیکھئے جہاں پہ ابھی کوئی گیا نہیں ہے وہاں کی برس ابھی ویسی ہی ہے اور جو سکنگ سلوپ ہوتا ہے وہاں پہ جو یہاں سنوویٹر ہوتا ہے وہ برس کو دبا دیتا ہے اور وہ برس لمبے ٹائم تک رہ جاتی ہے پھر وہ پیگلتی نہیں ہے وہ مسین ہوتی ہے سنوویٹر ہوتا ہے وہ اسے اگدم دبا کے رکھ دیتا ہے اور جب سکنگ ہوتی ہے تو سکنگ برس کو دباتی نہیں ہے تب ہلکے سے اس کے ہلکے سیرے دیکھیں ابھی اسکنگ کر کے گیا لیکن چھاپ ہے لیکن اتنی برف نہیں ربی اگر ہم لوگ پیر رکھ دیں تو وہ سیدھر دو انچ پہ پہنچ جائے گا تو یہ حل آلی کا ہے اور آلی اس سمیں ہر طرف بھیڑ ہر طرف ہر کوئی اسکنگ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے جہاں نظر گھووا وہاں صرف برف اور اسکنگ کے سوکین پہنچے ہوئے ہیں بچے سے لے کے بزرگ اس سمیں آلی کی وادیاں گل جا رہے ہیں کیونکہ اب گرمی کا ٹائم آ چکا ہے نیچے گرمیوں کا دھیرے دھیرے گرمی کا آگمن ہو رہا ہے لیکن خود جو سی مر جو کی آلی سے چودہ کلومیٹر دور ہے وہاں پہ بھی ایک دم گرمی کا احساس ہو رہا ہے لیکن آلی میں جانے کے بعد دھوپ میں اگر ہو آپ تو آپ کو آلی میں بھی گرمی کا احساس ہو کر لیکن جیسے ہی دھوپ جاتی ہے پھر تھنڈ ہوتی ہے ایسے میں آلی کی جو وادیاں ہے وہ اس سمیں بھی برس تے بلکل ڈھکی ہوئی ہے اگر آپ آلی آنا چاہتے ہیں اگر آپ دلی ممبئ کہنی سے آنا چاہتے ہیں بائی ائر آنا چاہتے ہیں تو آپ دیرہ دون کے جوری گرانٹ ائرپورٹ آ سکتے ہیں وہاں سے کیپ کر کے ریشی گیس ریشی گیس سے جوسی مٹ اور پھر آلی جا سکتے ہیں اگر آپ دلی ممبئی کہنی سے بھی گاری سے آنا چاہتے ہیں تو حریدوار ہوتے ہوئے حریدوار ریشی گئے پھر آپ جو سیمت اور آلی پہنچ سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے اور آلی تک سب سے بڑی بات ہے اس سمیں سلک مارگ کھولا ہے تو ایسے میں زیادہ پریٹک پہنچ ہوئے جو برف دیکھنے والے پریٹک ہوتے ہیں وہ ایک دب برف میں نیچے نیچے ہی جہاں ان کو ہر طرف برف ہے کیونکہ تو وہ لوگ اتنی اوپر نہیں آتے ہیں اور یہاں پہ اسکین کے جو سوکین ہوتے ہیں وہ لمبہ دو سے تین کلومیٹر دوڑ کے جانا چاہتے ہیں اسکین کرتے ہوئے جانا چاہتے ہیں ایسے میں اسکین والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں تک پہنچتے ہیں تو وہ اسکین کرتے ہوئے یہاں سے اگدم نیچے اور ابھی ہم بھی آپ کو لے کے چلیں گے اپنے ساتھ اسکین کا آنند کراتے ہوئے سامنے نمدہ دیوی کی چوٹی ماں نمدہ ہماری یہاں کی عشت دیوی ہے اور حالی کی واجیوں سے اگرم نمدہ دیوی کا جو نجارہ ہوتا ہے جو تصویر ہوتی ہے وہ بلکل ماستور یہ دیکھیں اب یہاں سے ہم لوگ بھی سیدھا نیچے کے اوٹ نکلتے ہیں اسکین کرتے ہوئے اب اگر اسکین آپ کو آتی ہے تو آپ کہیں پہ بھی روک سٹتے ہیں کہیں کوئی فیصلہ نہیں ہوتی ہے اسکین کا آنند اس کی پہننے کے بعد ہی ہوتا ہے ہر طرح برف اور نجارہ اپنے آپ میں بہت خوبصورت ہے تو آلی اس سمیں جبردست برف کی آگوست میں ہے آنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں ہوتلوں کی بات کریں تو آلی میں بھی آپ کو ہوتل مل جائے گا جوسیمٹ میں بھی مل جائے گا میڈ آلی میں بھی آپ کو ہوتل مل جائے گا اور اس سمیں سب سے بڑیا ہے کیونکہ زیادہ بھیڑ بھار یہاں پہ بھی نہیں ہے اور آلی میں بھی نہیں ہے اتنا مطلب بھیڑ ہے لیکن اتنی نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ بھیڑ ہے کہکے اور چیئر لیپٹ کا جو کرایا ہے آپ کا ڈبل سائٹ کا ہے پانسو روپیہ پانسو روپیہ میں آپ چیئر لیپٹ کی جو ہوا ہوا اس سفر کراتا ہے اس کا آنند لے سکتے ہیں سنا اور لیپوہ شک کے дваپ اسکنگ کا آنند بھی لے سکتے ہیں اس کیس کے سانگ Finger میں اس کشنا چاہتے ہیں تو آپ کو شکاو ہوسنا کی ویپ سائٹ میں جا کے وہاں پہ آپ کوسکینع نہیں آتی ہے تو آپ ان کی ویپ سائٹ میں ساتھ دن کا اور چودہ دن کا کو noveggہ کر سکتے ہیں سات دن میں آپ کو سکھا دیتے ہیں جتنا جتنا ابھی ہم لوگ آئے اتنا آپ کو سکھا دیں گے چودہ دن کا تھوڑا א�یڈوانس پورپوس ہوتا ہے وہ بھی آپ کو یہاں پہ اور اس میں رہنا کھانا سب چیز آنا جانا جہاں بھی برف ہو کی وہاں تک وہ لوگ لے کے جاتے ہیں آپ لوگ کو اور پورے دن اسی طرح یہ 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 ٹریننگ ہو رہی ہے اسی طرح سے ٹریننگ ہوتی ہے جو آپ کو پیر کس طرح سے رکھنے ہیں کس طرح سے چھوڑنے ہیں یہ سارا سکھایا جاتا ہے تو اگر آپ لوگ اسکنگ سیکھنا چاہتے ہیں یہ جو بندہ میرے سامنے دکھائی دے رہا یہ بھی یہاں پہ اسکنگ کورس کرنے آئے تھے ان کو چھ دن ہونے کو ہے اور اب یہ اسکنگ چلا کے پورا مطلب دیٹھ سے دو کلومیٹر کا دائرہ جو ہے وہ برف کا کیونکہ ٹریننگ ہم لوگ اوپر کرتے ہیں تو وہاں سے نیچے آتے ہیں تو دن کے سمیں جب لنچ ہوتا ہے اسی سمیں کورس ختم ہوتا ہے وہاں سے ہر کوئی اسکنگ کرتے 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 شروعاتی دور میں تو نہیں آتا ہے لیکن دیرے دیرے جب سیکھ جاتا ہے تو وہاں سے نیچے تک ایک دم اسکنگ کرتے ہوئے سیزہ آپ کا فرسٹ جہاں پہ اسکنگ سٹارٹ ہوتی ہے جہاں پہ مطلب تیرلیٹ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں یہ دیکھئے کتنا سلو ہے اور جو کھلاری ہوتے ہیں جو ونٹر اسپورس کے کھلاری ہوتے ہیں اسکنگ کے کھلاری ہوتے وہ بہت سپیر سے آتے ہیں جو مطلب کار چلتی ہے جو فرسٹ اسی طرح سے آتے ہیں تو اگر آپ اسکنگ کرنا چاہتے ہیں اسکنگ سیکھنا بھی چاہتے ہیں تو اس کے لئے میں نے آپ کو بتایا گھڑوال منٹل وکاس نگم کی جو ویب سائیڈ ہے اس پہ جا کے آپ ان کا جو سات دن چودہ دن کا جو کورس کا ہے اسکنگ کورس کا ہے اسے بک کر سکتے ہیں جس سے کہ آپ ایک دم یہاں پہ پیکٹس کر سکے اور آپ کو یہاں پہ پوری طرح سے ٹرین کیا جائے تو یہ اولی کی باتیں تھی اگر کچھ چھوڑ یا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کر کے تھوڑا کمنٹ کا جواب دیر سے مل سکتا ہے لیکن آپ کو میرے گا ضرور اور لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو اولی کے بارے میں برس کے بارے میں اسکنگ کے بارے میں سائی دات پوری جانکاری مل گئی ہوگی اور اولی کی واجہ یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یہاں پہ بہت اس سمیں بھیڑ ہے ہر کوئی اسکنگ سیکھنے آ رہا ہے اور اولی ہی نہیں بلکہ انیا جگہاں بھی اس سمیں برف ہے وہاں پہ اس سمیں بہت دیڑ ہے چلیے دوستو اب لیتا ہوں آپ سے ویڈا اور اگر ویڈیو پسند آئے پہلے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر نہ سبسکرائب کر پائے تو ویڈیو سیر جنور کیجئے گا جائے بھدری ویشال جائے بھاکے دار موسیقی